موسیقی ملے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید اہم قبروں کی چارے شہر کے معروف عثمانیہ اسپتال میں کسی بھی طرح کی سہولت باخش انتظامات کی اتم موجودگی سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسپتال میں ایک جاری بھی انتہائی گندگی دیکھی جا رہی ہے تو دوسری جانب اسپتال میں مریضوں کے لیے ویلڈ چیئر تک دستیاب نہیں ہے کئی مریضوں کو ان کے قریبی سہارہ دیتے ہوئے اور کئی ہاتھوں میں اٹھوا کر وارڈ میں لے جاتے ہوئے نظر آئے کورونا بہران کی درمیان جہاں حکومت تیلنگانہ کی جانب سے ہر جگہ سینیٹائزیشن ورک کیا جا رہے ہیں منسٹر کے ٹی آر کی ہر اتوار دس بجے دس منٹ صفائی کی مہم کے تحت پورا ٹی آر اسکیارڈر سینئر منسٹرز صاف صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن شاید اسمانی اسپتال میں انہیں گندہ کی نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی یہاں سہولیات نہ ہونے سے لوگوں کو ہو رہی تکلیف پر ان کا دھیان گیا ہے جو قابل افسوس ہے بہراش کے شہر آکولا کے سرکاری اسپتال میں آکسیجن سیلنڈرز کی کمی کے پاس مریضوں کی جان پر قطر آمد لارہا ہے آکسیجن سیلنڈرز کی کمی کے پاس مریضوں کو ہو رہی پریشانی اور جان کے قطرے کی اطلاع پر جن ستہ گرہ سنگٹن نے آکولا کلیکٹر آفیس پہنچ کر میمورنڈم 105 جس میں ظلہ انتظامیوں کو کہا گیا کہ اس طرح عام شہروں کی زندگی سے کسی کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا آکولا سرکاری اسپتال میں فوری آکسیجن اور وینٹی لیٹرز کا انتظام کیا جائے میمورنڈم دینے کے بعد جن ستہ گرہ سنگٹن کے قومی صدر آصف احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں مزید جان کاری تھی جن ستہ گرہ سنگٹن کی اور سے زیلہ دیگاری صاحب کو ایک نویدن دیا گیا جس میں مانگ کی گئی ہے کہ ہاسپیٹل میں آئے دن بہت سارے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے جس میں گاؤں میں اور ہمارے شہر میں ایک ڈر کا ماحول پیدا ہو رہا ہے جب ہم نے اس کی تہہ تک کے گئے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ آکسیجن کی بہت ساری کمی ہسپتالوں میں ہو رہی ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کھلی موت کی دعوت دینا ہے اس لئے ہم نے کلیکٹر صاحب سے مانگ کی ہے کہ وہ جل سے جل اسپتال کے اندر آکسیجن کا انتظام کرائے اور وہاں پر وینٹی لیٹروں کا انتظام کرائے تاکہ آنے والے جو پیشنٹ ہیں وہ وہاں سے اچھے ہو کر جائے اور انہیں آکسیجن ملے اور اس کے بعد میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو اگر مرنے والوں کی تعداد کم ہوں گی تو ہمارے آکولا کا جو نام ہے جو کافی حد تک کہ خراب ہو چکا ہے کرونا کے چلتے میں تو اس نام کو اچھا کرنے کے لیے پرشاستن سے میں مانگ کرتا ہوں کہ وہ اپنے اندر کی جو لاپروائیہ ہے جو سستی ہے اس سستی کو دور کریں اور اسپطالوں میں جو بھی کمی پیشی آ رہی ہے ان کمی پیشیوں کو دور کر کے جنتا کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کریں اگر جنتا کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ نہیں ہوں گا تو ہم ہمارے شہر واسیوں کو مرتا ہوا دیکھنا پسند بلکل بھی نہیں کریں گے آنے والے وقت میں ہمیں سمیدھانک طریقے سے جو بھی کرنا ہوں وہ ہم ضرور کریں گے اس لئے ہماری آپ سے ویننتی ہے کہ وہ جل سے جل آکسیجن کا انتظام کریں اسپطالوں میں اینیمل ہسپینڈری منسٹر تلسانی سنوازیادوں نے آج مان صاحب ٹینک واقعے ان کے آفیس کے قریب موبائل فیش آؤٹ وین کا اناؤگریشن کیا اس موقع پر دیگر عالی اہلکار بھی موجود تھے منسٹر ٹی سنوازیادوں نے موبائل فیش آؤٹ وین کے اندر صاف صفائی کا بھی جائزہ لیا اور بعد ازا ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے ذروانہ کیا انہوں نے کہا کہ پچھلی کانگریس حکومت نے ماہیگیروں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن موجودہ ٹی آر ایس حکومت ماہیگیروں کو مچھلی پالن کے لیے مفت مچھلی تقسیم کر رہی ہے فارمر منسٹر اور جرچرلا ایم ایل اے لکشمہ ریڈی نے آج محبوب نگرزلے کے مرچل منڈل کے گاؤں میں کھیتی باری کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کاشتکاری سے کتنی دلچسپی ہے دلال سر لکشمہ ریڈی شادی کی تقریب میں شامل ہو کر واپس ہو رہے تھے اسی دوران انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات چیت کی اس دوران انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے ہمراہ بیچ پوئے اور خود حل چلاتے ہوئے بتایا کہ وہ کسان فیملی سے آتے ہیں لوگ ڈاؤن کو پہلے مرحلے کے تحت کھولا گیا ہے جس میں عبادت گاؤں کو بھی چھوٹ دے دی گئی ہے اس کے باوجود آج تاریخی مکہ مسجد میں صرف پانچ ہی افراد نے نماز جمعہ ادا کی ایسا کیوں ہوا جانے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لوگ ڈاؤن کے سبب لگائی گئے پابندیوں کی وجہ سے آج بھی مختلف مساجد میں بڑی تعداد میں نماز جمعہ کی ادا کی نہ ہو سکی اسی طرح ہیدرباز شہر کے تاریخی چار منار کے دامن میں واقع وسیع و عریض مکہ مسجد میں آج بھی پانچ افراد نے ہی نماز جمعہ ادا کی جمعہ کی موقع پر مکہ مسجد میں ہزاروں مسلیوں کی تعداد موجود ہوتی تھی تاہم آج یہ مسجد سنسان نظر آئی نماز جمعہ سے قبل مکہ مسجد کے باہر نوٹیز لگا دی گئی کہ حکومت کی جانب سے نئی گائیڈ لائنز آنے تک مکہ مسجد میں نماز جمعہ پر پچھلی طرح ہی پابندی برقرار رہے گی اور لوگوں کو مسجد آنے کی زہمت نہ کرنے کی بھی اپیل کی گئی مکہ مسجد کے امام مولانا رضوان خریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں مزید جانکاری تھی تاریخی مکہ مجھر میں ابھی نماز جمعہ ادا کی گئی ہے صرف پانچ حضرات پر مشتمل حضب روایت یہاں پر موجودہ حالات کی وجہ سے ادا کی گئی ہے چونکہ عوام الناس میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ آٹھ جون سے عبادتگاہیں خصوصا ہمارے نماز پڑھنے کے لیے مساجد کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اخیران سارے مساجد کو کھول دیا گیا ہے عوام الناس کے لیے اور ہدایات بھی جاری کیے گئے ہیں کس طرح پڑھا جائے لیکن چونکہ مکہ مزید تاریخی بڑی مزید ہے تیلنگانہ کی اور یہاں پر تقریباً پانچ سے سات ہزار ادمی جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں ہر جمعہ اور سوشل ڈسٹنس بھی ہو تو کم تعداد میں لوگ آئیں گے تو تقریباً ڈھائی تین ہزار ادمی سے کم نہیں آئیں گے اور پھر ماں باقی جو ریگولر حضرات ہیں ان کے لیے بھی سیکیورٹی پرابلم ہوگا کے ہدایات اور انتظامیہ کے ہدایات کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکہ مزید میں ابھی جمعہ کی نماز عوام کے لیے بند رہے گی آج لاکڈاؤن کے کھلنے کے بعد آئے پہلے عید المومنین کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے قریبی مساجد میں نماز جمعہ ادا کی ہیدرباد کے علاقے مہدی پٹنوں میں واقعے عزیزیا مسجد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز جمعہ ادا کرنے پہنچی تھی اس دوران مسجد انتظامیہ کے جانب سے سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل اور حفاظتی تدابیر اختیار کی گئے مسجد آنے والے مسلموں کا ٹیمپریچر ٹیسٹ کرنے کے بعد سینیٹائزر کا استعمال کروا کر مسجد میں داخل کی اجازت دی گئی ترنگانہ کی زلہ جکتیال کے بھی تمام مسحاتیت میں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئے جکتیال کے جامعہ مسجد میں لوگوں کی سہولت کے لیے وقفے وقفے سے دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئے خاص بات یہ بھی رہی کہ تمام مسلیان نے ماسک پہن کر نماز جمعہ ادا کی مسجد کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید جانکاری دی ہے پاک کا کروڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں کئی دنوں بعد جو اسو جمعہ کی نماز پا جماعت مساجد میں ادا کرنے کی محفظ دی الحمدللہ اور فیل وقت کروڑا کی بیماری جو ہے کافی تیزی میں پھنٹی جاری لاکڈان کھننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری ختم ہوئی لیکن فیل وقت یہاں سے ہم سب کی پردن پردن ہماری انفرادی ذمہ داری سمجھ کر کروڑا بیماری کے تعلق سے ہمارے علماء ماشایخین اور حکومت کے جانب سے جو ہدایت ہیں ہمیں دی گئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جمعہ نے کمستان چور خصوصا جکیال کو اور دلنگانہ کے مسلمانوں کو آج جمعہ میں عید المومنین کی مبارک بات دیتا ہوں میں نے سوشل میڈیا پر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر چار شمعے کے دن اس بات کی اپیل کی تھی کہ دو جماعتیں کھڑی کی جائیں دو جماعتیں کھڑی کی جائیں چونکہ جمعہ ہر مسلمان پڑتا ہے لہذا آدھے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں لہذا دو جماعتیں کھڑی کی جائیں میں جامعہ مجید کی ذمہ داروں کو بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں اس بات بھی کہ انہوں نے فوری اس کے اوپر عمل کیا بڑی دورندشی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا کئی ہفتوں کے بعد تلنگانہ کے زلہ ویقار آباد کی مساجد میں بھی نماز جمعہ اجتماعی طور پر کشو و قضو کے ساتھ زیادہ تعداد میں ادا کی گئے پہلے مرحلے کی تحت کھولے گئے ان لاگڈاؤن کے بعد آج پہلا جمعہ ویقار آباد ٹاؤن کے مساجد میں مسلمانوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو پیش نظر رکھ کر با جماعت جمعہ کی نماز ادا کی ویقار آباد کے تمام مساجدوں میں سماجی دوری کے ساتھ ساتھ علماء اکرام اور حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق نماز جمعہ کا احتمام کیا گیا ویقار آباد کی جامعہ مسجد میں دو جماعتوں کا احتمام کیا گیا تاکہ عوام سماجی دوری کے ساتھ نماز ادا کر سکے مساجد کے پاس سینیڈائزر کا بھی استعمال کیا گیا ہدایت کے مطابق مسلی اپنے گھروں سے ہی وضو بنا کر مساجد پہنچے نماز جمعہ کے موقع پر کورونا وائرس کی وابا کے قتم کے لیے بھی دعاوں کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ویقار آباد جامعہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی دنوں کے بعد آج جمعہ کی نماز استعمائی طور پر ادا کی گئی ان بی ہاف آف جامعہ مسجد ویخار آباد انتظام کمیٹی جامعہ مسجد نے آفٹر لاکڈاؤن فائیو میں یا ان لاک ون میں جامعہ مسجد میں فرائیڈے پریس میں سارے انتظامات میسٹی آف ہیلپ اور لوکل تلنگانہ گورنرمنٹ کے رولز کے مطابق سوشل ڈسٹنسنگ سانیٹیزر استعمال اور دو جماعت میں انکراؤڈنگ کے ساتھ کروڈ مینجمنٹ کو مینج کرتے ہوئے الحمدللہ سیکسسفلی فرائیڈے پریس کا انتظام کرے ہیں اور اس میں تاری انتظامی کمیٹی یوت محلہ کے انکا کوپریشن اور ایفرٹس کے ذریعے سے یہ سیکسسفل رہا ہے اور آگے بھی جمعوں میں انٹیل یہ سیچویشن کنٹرول ہوئے تک ہم سارا کراؤڈ مانیجمنٹ سوشل ڈسٹنسنگ کا دہاز رکھتے ہوئے اور سارے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس طرح سے سیکسسفلی مزید پریس کو آرگانیس کریں گے کورونا وبا کے بعد لگائے گئے لوکڈاؤن کے بعد تلنگانہ کے بودھن مینسپل کا آج پہلا جنرل باڈی جلاس ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈی میڈم لطا صدر نشین بلدیہ ٹی پدما شرط ریڈی کمیشنر بلدیہ جی راملنگا نائب صدر نشین بلدیہ سوہل احمد احتشام کی زیر صدارت منعقد ہوا اس اجلاس میں کئی کانسلرز نے اپنے وارڈز میں ترقیادی کاموں کے بارے میں تفصیل بتائی ایم آئی ایم کی جانب سے اجلاس کے آغاز سے ہی اضافی برقے پیرز پر مباحثہ کرتے ہوئے حبیب قان قدیر رکنبلدیہ نے آڈیشنل کلیکٹر کے سامنے کئی مطالبات رکھے لوگڈاؤن کے سبب سماج کا ہر طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے ایسے میں تھلسیمیا کے مریضوں کا اور بھی برا حال دیکھا گیا ایک طرف لوگڈاؤن دوسری جانب خون کی کمی سے پریشان تھلسیمیا کے شکار چھوٹے بچے اور ان کے سر پر سخت پریشانی کے عالم میں دیکھے گئے ایسے میں تھلسیمیا سوسائیٹی کے جانب سے مریضوں کے لیے راحت پہنچائی جا رہی ہے سوسائیٹی نے زمن میں حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کیم کا انعقاد کرتے ہوئے تھلسیمیا کے پیشنٹس کے لیے راحت پہنچائے اور اب آخر میں ہیڈلائنس پر ایک اور نصر کورونا مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے جانوروں سے بطر سلوک سپریم کورٹ نے لگائی پھٹکار دلی سمیت چار ریاستوں کو نوٹیس کورونا پیشنٹس کی ناشو کے رکھ رکھاؤ کو بھی بتایا تقریف دے جی ایچ ایم سی میئر بونتو را موہن کا کیا گیا کورونا ٹیسٹ ڈرائیور کے پوزیٹیو آنے کے بعد میئر کی پوری فیملی ہوئی کورنٹین گاندھی اسپتال کے جونئر ڈاکٹرز نے قتم کی حرطہ تلنگانہ سرکار کو مانگے پوری کرنے کے لیے رکھی پندرہ دنوں کی ڈیڈ لائن ہیدر آباد میں پولیس اہلکار اور میڈیا نمائندے آئے کورونا کی چپیٹ میں آج ایک سب انسپیکٹر نو کانسٹیبل اور گیارہ جرنلیسٹ کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی ہے قبر کسی آر کمیمورانڈم دینے جانے والے تلنگانہ بیجے پی لیڈرز کو کیا گیا ہاؤس آرسٹ رام چندر راؤ ڈاکٹر کے لکشمن راجہ سنگھ کے ہاؤس آرسٹ پر بیجے پی نجتایا احتراز اور لوگ ڈاؤن کھننے کے بعد پہلی مرتبہ مساجد میں بڑی تعداد میں ادا کی گئی نماز جمعہ سوشل ڈسٹنسنگ کا رکھا گیا پورا خیال مکہ مسجد میں ہنوز پانچ مسلیوں کے ساتھ نماز جمعہ کی ادا کی بی بی ان کے نیوز بلیٹن میں یہ تھی دن بھر کی اہم قبریں یوٹیوب پر بی بی ان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئیں سٹے ہوم سٹے سیف دیکھتے رہیے بی بی ان چینل